بہت صبح کا ٹائم میں ماما جو ہے نا آج بنا لگی ہے ساگ کو تڑکہ لگانے لگی ہے ساگ ہم نے بنایا تھا لیکن اس کا فروزن کیا ہوا ہے تو فروزن ساگ نکال لیں تو ابھی ماما لگیں گے تڑکہ اور ساگ میں بنائیں گے مکی کی روٹی ہیں تو میں نے کہا ماما آج مکی کی روٹی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ماما کس طرح بناتی ہے اور کسے گندا جاتا ہے اس کے چلتے ہیں سٹار کرتے ہیں چلتے ہیں کچھ میں اور دیکھتے ہیں کہ ساگ جو ماما نے نکالا ہوئے ساگ یہ فروزن تھا تو یہ نکالا ہوئے اور ماما ادرگلسن بنا رہی ہیں تڑکہ لگانے کے لئے اور ماما سکھیں گے آپ کو تڑکہ لگانا ساگ کو ساگ اس طرح آپ نے تڑکہ لگانا ساگ کو بڑے مزے کا ماما جانا ساگ کو تڑکہ لگاتی ہیں اور یہاں پہ جانا یہ ڈسکارڈ کرنے کے لئے پڑا ہوئے ہیں چلی اس کو واش کر دیں جانا یہاں پہ یہ بندی ہے گندوم کی روٹی ہیں اور ابھی یہ ختم ہوتی کہ کچھ لوگ گندوم کھاتے ہیں ساگ کے ساتھ اور میں سپیشلی جانا مکہی کھاتی ہوں تو میں نے ماما سیاد ریکویسٹ کی کہ آپ نہ ہمیں بنانا سکھائیں مکہی کا آٹا کس طرح گھونتے ہیں اور مجھے بتائیں کہ مکہی کی روٹی کیس طرح بڑتی ہیں اچھی ہوگر نہ مزے گی تو پھر یہ ختم کرنے کے بعد میں آپ کو پورا طریقہ بتاؤں گی تو اس طرح مکہی کی روٹی دھنا وہ بڑتی ہیں آٹا کس ط ہے یہ کہ پھرٹی چھنو و کیایا پھر ہای چھنو و کیا پھر ہے اپنی کیا کھای جانا ہے بس فرائیز کرو شریف رو بائی با بائی اپنے ساپ کردکا لگنے گا ہے یہ نبتا ہے یہ نبتا ہے یہ جب مہت ہوگا تو باہر میں کیوں گا سایج کریں اچھا جناب یہاں پر جھنا لسنا در جب وہ کورتا جا ہے آپ چاہیں گے تو آپ بریٹیٹ والا بھی حیرت کر سکتے ہیں میری ماں ماں کو یہ بہت بس آمد ہے اسے میں ہر فکر ہے گھی گرم ہوگا پر جلے لیں گے 1 tablespoon لسنا در بھٹکا جانا آپ نے ڈالا آپ نے اپنے قوانٹی کی سافت ہے جتنا آپ کا ساغہ اپنے جانا اس کے اندر تڑکا لگا ہے اس نے اپنے قوانٹی میں دارنا ہے اب اس کے تھوڑا براون ہونے لیں ہم اچھا اب اب اس کے اندر تڑکا لگا ہے اس کے اندر تڑکا لگا ہے اس کے اندر تڑکا لگا ہے نمک ملچ حلدی اور گرم مسالہ جیسی ہوتا ہے تو میں آپ کو دیتھا ہوں اسے میں ماما نے بھی پانی دارا ہے یہ گئے مرچ پیچھ مچ یہاں پر ماما ہلڈی ڈال دیں ہلڈی آپ نے دل کھول کے دیتھا ڈال دیں اور نمک بھی آپ نے اپنے ساک کو پہلے چکھنے لیں ساک کے ساک سے آپ نے اپنے سنے نمک عارب کرنا ہے اور اب جائے گے سنے گرم مسالہ اس کے اندر تڑکا لگا ہے اس کے اندر تڑکا لگا ہے چار چار ہری میچے دیں ہم نے کوٹ لینے اچھی طرح آپ نے کوٹ لینے اپنے کوٹ لینے اپنے کوٹ لینے اپنے اپنے اس کے در کڑکے کندر ڈال دیں ایک چمچ ٹھیک ہے ایک چمچ آپ نے ہری میچے کے کھدر ایڈپ کر دینا ہے اس کو اپنے اچھی طرح ہلا لینا ٹھیک ہے اس کے سوڑ و Deep Style اس کے جو ٹکڑی ہے امدینپ اچھا ندخ جہا ہوچا ہے پا کھٹے پہنے میں درے لوگ گھٹے ہیں بیمیٹ بھمiodیا اور مکری زیادہ مکریہ اور اچھی طرح یہ سکتے ہیں اپنے بلکل بریق بریق سے آٹا لینا ہے اب وہ اچھا سکتے ہیں خاص کیونٹی نہیں ہے کیا 2kg 1kg 1قب جتنا آپ نے لینا ہے جتنا گھرمی چاہیے اسے ساپ سے آپ نے جانا اس کو سکتے ہیں اچھا سکتے ہیں اب اس کے اندر جا رہا ہے اب سکتے ہیں لینا ہے FORM بٹھی کٹو دلستہ ہوگی عزارہ گرند پاس کچھ لوگ پاس ہے ملکل نورمال ٹاگ وارٹر ہوتا ہے پھر آپ کا جو بھی وارٹر ابھیوز کرتے ہیں اس سے صحیح آپ نے اس کو گونہ شروع کر دینا ہے اچھا آپ نے اس کا بسنا ہوتا ہے اب یہ ہاتھ کی جو یہ پام ہوتی ہے یہ ہتھیلی آن سے اس کی مدد سے اس کو ہٹے کو ہٹے کا پیڑا جانا پروپرلی ہو بنا رہی ہیں ہم آپ پیڑا بنانا سکھا رہی ہیں آپ نے اس طرح لینا ہے اس کو اور ہتھیلی سے اچھی طرح آپ نے اس کو پریس کرنا ہے اور پھر بڑا کرنے میں سکھائیں گے ہمیں اب چکنا بلا کوئی اس کرتی ہیں نہیں ہاتھ سے ہی کریں گے بڑا جنا چلے اچھا ماماس بندیاں میں بندیا ریکھا رہی ہیں ابیہ روٹی یہ آپ نے کرنا کوئی میں دیکھیں اس بیلے پھرہ رہی ہیں اسAlright موسیقی اس طرح اٹھانا بڑا آسان ہو جائے گا آپ میں دکھائیں گے یہ دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ آپ نے اس کو پریس آٹ کرنا ہے آپ نے ہلکا ہلکا پانی جو ہے اگر آپ کے ہاتھ زیادہ مصلاب آپ کو لگ رہا ہے کہ ہارڈ ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ ہلکا سا پانی کو ٹچ کر کے اس کو تھوڑا تھوڑا پریس آٹ کر لیں فنگر کی مدد سے اور پام کی مدد سے اس طرح پانی جو ہے اس کے اندر ہوا ڈپ کی ہے ہاتھ اس طرح آپ نے بڑی کر لیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ روٹی جو نا اس کو ا اٹھانا بڑا آسان ہو جاتا ہے دونوں طریقے سے میں بتاؤں گی پہلا طریقہ یہ والا جو آپ کو سکھا رہے ہیں کہ آپ کو کوئی فیبرک لے لینچے کو سرفس لے لے اور اوپر جانا آپ نے پیڑا رکھنا اس کو پریس آٹ کرتے جانا تو بڑی اچھی ہے اور بڑی جو نا روٹی بن جائے گے اسے ٹوٹتی نہیں ہے روٹی تو دیکھیں کہ اب بھی جو نا اٹھانا آپ کے دکھائیں گے اٹھا کے بہت آسانی سے جو نا اٹھائی جاتی ہے یہ والی یہ دیکھیں کہ کتنی آسانی سے روٹی جو نا اس کے اوپر اٹھائی گئے بہت آسانی سے کچھ لوگ ایسے شاپر بھی رکھ لاتے ہیں بہت آسانی کرنا ہی روٹی یہ چیک کرنا ہاں بہت ہی سوفٹ اور مزی کی روٹی بنتی بھی بننا کے میں بریہ پر دکھاتے ہیں اچھا آپ نے کہہ کرنا ہے آپ نے کو بھی سپیچولا لینا اس کی مدد سے اس کی نیچے والے جو حصے نا اس کا اچھی طرح آپ نے ایک دفعہ لینا ہے کہ وہ نیچے لگنا جائے بے اس کے اندر چیزیں تسپوے جو م которая جیچے اس کا اچھا طرح ہے یہ دیکھیں تو مزی کے جو تشوڑی ہیں اچھا اچھا بھی شاہد لگرئی ہیں اچھا جنا میں آپ کو ساگ دیخواستی ہوں بس للا ساغ میں اسی لئے پانی کم ڈالا تھا کیوں کہ ساغ جانا وہ جب پانی کم ہوتے بھی خوشت کرنا ہے اس لئے آپ نے پانی جب تڑکے کے اندر کم ہی ڈالنا ہے چلیں جب روٹی ہے نا ٹنٹے تھے یہ جناب چیک کریں ریبن ہونے والی ہے تیار ہماری ہوگی ہے کیا اچھا یہ دیکھیں جناب ہوگی ہے ہماری روٹی کیا ہاں ہاں چیک کریں کتنی اچھی بنی ہے چلیں جب دیکھاں sawра چلیں ساquentng وہ کرے پاہ بپا نہیں پڑا دوسری پانی کے ساح Guys رोٹی ہے اس نے wish façon stop پانی پڑھا ہوا ہے وهی جو کٹا ہینے پڑھا ہوگی ہے یہاں پہ پی wishing wheat sehr اور یہاں پہ روٹی ہے escort یہاں پہ بھیself ie س، ماں ہوتا ہیں یہاں پہنے بنے کا صلی اللہ کیا اس نے کہتا ہے آپ کے اپنی 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 م Lance متشکمک کری امار لوگوں کو بدا بتا ہے نام جاند کے سال سے گریت بچازو دکھا دیا تھوڑی سے بنا کے پھر میں آپ کو دکھا دیں بسم اللہ چیک کریں شاندار مکھئی کی روٹی مزید کی ہے میں نے اسپلے کر کے دکھا دیں آپ چیک کریں فائنل لوگ یہاں پر پڑھا ہوا ہے ساغ ماشاء اللہ اوپر ڈالا ہے میں نے مکھن یہاں پہ دہی ہیں اور یہاں پہ مکھئی کی تعدہ تعدہ مزیدار روٹی ہیں اور یہاں پہ جو دہی ہیں کچھ لوگ دہیی یوز کرتے ہیں کچھ نہیں بھی کرتے ہیں ہی کے ساتھ خانم سان کرتی ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ چیک کریں وہ لوگ بہت ہی مزید کا لگ رہا ہے اگر آپ کو اچھی لگی تو میرے چینل کا اپنے لائک کرنا ہے سسکرائب کرنا اور شیئر کرنا دعا میں یاد اکھیں اللہ کی ٹیٹا بائے گا جناب چیک کریں روٹی ہیں یہ جوگرٹ 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 جوگرٹ